ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں اسی دوران آپ حضرات دیکھ رہے ہیں گلے گلزارِ اشرفیت شہزادِ حضور غوثِ عاظم نبیرِ سرکار امامِ حسین سیدی سرکار شیخِ طریقت پیرِ کامل حضرت اللامہ مولانا سیدہ شاہ نیاز اشرف سابقبلہ جائزی دامہ ذلہ العالی و نورانی کی آمد آمد ہوئی حضرت کے مبارک چہرے کی ہم سب زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں بس مستقل مزاجی کے ساتھ بیٹھیں اور میں آپ سب کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ بہت جلد انشاءاللہ آپ اپنے محبوب ترین شاعر محترم شکیل عارفی فرخہ بادی تک پہنچیں گے جو شخص محفلِ سرور میں آ نہیں سکتا 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 کبھی وہ منزلِ مقصود پا نہیں سکتا مولانا محمد حمد بارسی صاحب کا خطاب اور ان کی تقریر یہ دو مصرے جو شخص محفلِ سرور میں آ نہیں سکتا کبھی وہ منزلِ مقصود پا نہیں سکتا بغیر عشقِ صحابہ کے جن لے دنیا کسی کا پاپی جنت میں جا نہیں سکتا نعرِ تکبیر نعرِ رسالہ زسنِ شہیدانِ کربلا جشنِ گلشنہ علمائے اہلِ سندہ علمائے اہلِ سندہ میرے پیارے گل بابا فرماتے ہیں کب بھلا جائیں گے جنت میں بادتر فرقے اشتفیقل ہے جنت تو پرائے سندی اور بے عذاب و عطاب و حساب و عطاب تا عبد اہلِ سنت پہ لاغو سنا جو شخص محفلِ سرور میں آ نہیں سکتا کبھی وہ منزلِ زندہ بات زندہ بات بہت خوب ہے سبحان اللہ اے رشقِ صحابہ کے جان لے دنیا اے ہے ہے واپ باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا مرکیز نہیں بغیر اس کے اکشے راو پڑھ دیں اجازت ہے اجازت ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا حسین یا حسین یا علی پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے مشتہد ماریں گے یا صحابہ ولی ماریں گے جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرے بازی ان کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے بے شک بے شک ان کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے زندہ بات زندہ بات بھائی بہت خوب ان کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے نارے تکبیر نارے رسالر نارے حیدری نارے مصطفیٰ نارے تکبیر نارے رسالر مشتہد ماریں گے صحابہ ولی ماریں گے جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرے بازی ان کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے ان کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے وقت بات بہت آگے تک پہنچ جائے گی وقت زیادہ نہیں ہے محترم شکیل عارفی صاحب کو آپ کی سماتوں تک پہنچ جانا چاہیے تھا وقت کے لحاظ سے جو وقت ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا تاخیر بہت ہو گئی اور درمیان میں اب آئیے ہم سب اپنی سماتوں کو اس معتبر اور مستند لہجے کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کریں جس کی مجلس میں جس کے سامنے جس کی صحبت میں بیٹھنا سواب جس کے چہرے کی زیارت کرنا سواب جس کی گفتگو کو سننا سواب جس کی خوشبو کو سوننا سواب ماشاءاللہ آئیے گلے گلزارِ اشرفیت شہزادِ حضور مخدومِ سمنہ نبیرِ سرکار امامِ حسین سرکار سیدی شیخِ طریقت پیرِ کامل حضرت اللہ مولانا سید الشاہ نیازِ شرف جائسی قبلہ دامزل اللہ علی و نورانی کا استقبال کر لیں نعرِ تکبیر پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پوری تبانائیوں کے ساتھ استقبال کریں نعرِ تکبیر نعرِ مصار علماء اہلِ سنة شہداءِ کرملہ پورا مجمع امامِ حسین پورا مخدومِ سمنہ پورا مجمع امامِ حسین پورا مجمع امامِ حسین نعرِ حیدری نعرِ حیدری نعرِ حیدری نعرِ حسین نعرِ حسین پورا مجمع امامِ حسین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُبْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَانُ وَلَاكِلْا تَشْعُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَى رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَدِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیہِ مَوْرَاب مل کر سب سے پہلے اپنے آقا حضور تعیدار مدینہ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا وعلى آل سیدنا ونبینا وشفیانا مولانا محمد بارک وسلم کما تحبو وترغاب انتو صلی علی ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اردود پاک پڑھنے صلی اللہ لنبی الامی وعالی جدی الحسن والخسیم وَالَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ کما تحبو وترغاب انتو صلی علی حضرات آج ہم اور آپ یہاں سرزمینیں چھتاؤنا پر ذکرِ شہداءِ کربلا وَأُرْسِ بُلَشْتِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَا اور آپ مبارک بار کے لائے کی اشابات سے ابھی تک یہاں پر بیٹھے ہیں اور نا تمن قبط اور تقریر سمات فرما رہے ہیں اور ابھی آپ کو بلبل باقی اہل بیت سبحان اللہ سبحان اللہ جناب شکیل عارفی صاحب قبلہ کو بھی سمات فرما رہے ہیں تو جو لوگ بھی کسی حاجت کے تحت جا رہے ہیں اس سے فارغ ہو کر کہ آپ واپس آ جائیں حضرات چونکہ اس محفیل کو گل بابا کے اس سے بھی نسبت ہے تو میں شروعات بابا کے چند اشار سے کر رہا ہوں سمات فرما توجہ کے ساتھ فاطمہ کا چاندھر کی روشنی دیتا رہا فاطمہ کا چاندھر کی روشنی دیتا رہا بھٹ کے انسانوں کو نور رہبری دیتا رہا سمات اللہ فاطمہ کا چاندھر کی روشنی دیتا رہا اور بھٹ کے انسانوں کو نور رہبری دیتا رہا اور گلشنِ ایمہ خزان کی نظر ہو جاتا مگر گلشنِ ایمہ خزان کی نظر ہو جاتا مگر عشقِ اہلِ بیت دل کو تازگی دیتا رہا اور مصطفی زہرہ علی حسنین کا ذکرِ حسین مصطفی زہرہ علی حسنین کا ذکرِ حسین مشکلوں میں روح کو آسودگی دیتا رہا سبحان اللہ اور کربلا میں یہ سخاوت کا نیا انداز تھا راہِ حق میں سر پہ سر آلِ نبی دیتا رہا اور شمر کا خنجر گلے سے پی رہا تھا جب لہو شمر کا خنجر گلے سے پی رہا تھا جب لہو سجدِ شبیر در سے بندگی دیتا رہا شمر کا خنجر گلے سے پی رہا تھا جب لہو سجدہ شبیر در سے بندگی دیتا رہا اور اشرفی گل بار غم سے مر گیا ہوتا مگر اشرفی گل بار غم سے مر گیا ہوتا مگر ایک غم شبیر تھا کی ذہن دیتا رہا نعرے تفیر تفیر نعرے رسالہ فائدان حضور بل اشرفی ماننان مخبوم اشرا فائدان امام حسین اشرفی گل بار غم سے مر گیا ہوتا مگر اشرفی گل بار غم سے مر گیا ہوتا مگر ایک غم شبیر تھا کی زندگی دیتا رہا ایک غم شبیر تھا کی زندگی دیتا رہا اور تین شعر اور ملحظہ فرمائیں کہ آقا کے دربار کرم کا جلوہ ہی کچھ ایسا ہے آقا کے دربار کرم کا جلوہ ہی کچھ ایسا ہے سائل ہیں سلطان جہاں بھی داتا ہی کچھ ایسا ہے اور منگتے کو وہ شاہ بنائے خادم کو کردے مخدوم کیوں نہ غلامی پر اتراؤں آقا ہی کچھ ایسا ہے کیوں نہ غلامی پر اتراؤں آقا ہی کچھ ایسا ہے اور عقیدت کا شعر ملحظہ فرمائیں کی سبت نبی ہیں پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے آقا نے تسبیح بہا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے آقا نے تسبیح بہا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے اور سارے جہاں کو یک جا کر دو پھر بھی تول نہ پاؤ گے سارے جہاں کو یک جا کر دو پھر بھی تول نہ پاؤ گے کربل میں شبیر قیارو سجدہ ہی کچھ ایسا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کربل میں شبیر قیارو سجدہ ہی کچھ ایسا ہے کربی آقا کے دامن سے وابستا تھے اشرف گل کربی آقا کے دامن سے وابستا تھے اشرف گل آج بھی قدموں سے لپتا ہے شیدہ ہی کچھ ایسا ہے آج بھی قدموں سے لپتا ہے شیدہ ہی کچھ ایسا ہے درد پاک اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا وآلہ فی قدر مبینہ صلی اللہ صلی اللہ کمات ہی کو اتردہ بے انتصالی آلے حضرات میں شکیل بائے گا زیادہ وقت نہیں لوں گا بس چند منٹ سماعت فرمائے لیں اور اس سے پہلے بھی حضرت علامہ مولانا حافظ مدستر صاحب قبلہ سے اور حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب قبلہ سے آپ نے بڑی ہی مدلل اور مفصل تکبیر سماعت فرمائی حضرات چھتونہ کے لوگ عاشق اہلِ بیت ہیں سبحان اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عاشق اولیاء اور صوفیاء سبحان اللہ سبحان اللہ اور اہلِ سنت والجماعت اور صوفیاء کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یا اس دنیا میں کسی کو جو بھی ملا ہے جس کو جو بھی عطا ہوا ہے وہ اللہ کے پیارے رسول کے در سے عطا ہوا بے شک خکر سبحان اللہ جس کو جو بھی ملا ہے وہ حضور سے ملا ہے وہ حضور کے صدقے سے ملا ہے اور اگر کوئی چیز دامنِ مصطفیٰ میں لپٹ کر ہمیں نہ ملے تو ہم اسے نعمت شمار ہی نہیں کرتے اس وجہ سے کہ اگر کسی چیز کی نسبت میرے نبی سے نہ ہو تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوا کرتا ہے اگر کوئی یہ جانے کہ کسی کی فضیلت میرے نبی کے علاوہ کسی دوسرے سے ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا اس وجہ سے کہ یہ دنیا بنی ہے نبی کے سکتے میں یہ کائنات بنی ہے نبی کے سکتے میں اور جسے جو ملا ہے وہ نبی کے سکتے میں علی کو ملا ہے تو نبی سے فاطمہ کو ملا ہے تو نبی سے حسین کو ملا ہے تو نبی سے حسن کو ملا ہے تو نبی سے امام زہد کو ملا ہے تو نبی سے تو نبی سے امام ملچا قازم کو ملا ہے نبی سے امام علی رضا کو ملا ہے نبی سے امام حسن عسکری کو ملا ہے نبی سے اور اگر اور نیچے آ جاؤں غوث عظم کو ملا ہے نبی سے خواجہ خواجہ کو ملا ہے نبی سے بختیار کاکی کو ملا ہے نبی سے نظام الدین اولیاء کو ملا ہے نبی سے مہدوم اشرف چہانگیر سمنانی کو ملا ہے نبی سے اور ہمارے قلبابا کو بھی ملا ہے نارے تکبیر نارے سالہ سکر شہدہ جندہ آباد اور یہ مثل کے حقہ ہے سنت والجماعت اور صوفیہ کا ہے کہ حضور سے جس کو ملا سب انہی سے ملا ہے اگر کوئی شک میں مرتلا ہو تو اس کے شک کا علاج یہ ہے کہ کلمے کے اندر حضور شامل ہیں اور اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو کچھ لینا ہے تو میرے نبی کے در سے جا کر کہلو کہیں دوسری جگہ نہیں ملے گا اور اسی وجہ سے لوگ کچھ بھی کہیں اور کہتے رہیں اور شک میں مبکلا رہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے جو اپنا اہلِ بیت بنایا ہے مولا علی کو خاتونِ جنت کو حسنین کریمین کو کہ حضور نے اپنا اہلِ بیت بنایا ہے تب انہیں یہ فضیلتہ اور یہ عظمت بھی دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بگئر ذاتِ محمد کے کسی کو کچھ نہیں ملنے والا ہے اور کتنے نادان لوگ ہیں پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کہتے ہیں کہ فرشتہ سوچنے لگا اور میں بتا دوں کہ فرشتہ کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی بے شک فرشتہ جو نوری مخلوق ہے وہ اللہ حکم دیتا ہے فرشتہ اس حکم کو بجا لاتے ہیں بے شک ہمارے آپ کے طرح وہ انسان نہیں ہے ہمارے آپ کے طرح ان کے اندر نفسیں اب مارا نہیں ہے کہ کسی حکم کے بارے میں چوچے را کرے اللہ تمارک و تعالی جو حکم دیتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں وہ اسے پورا کرتے ہیں تو یہ سب باتیں سراسر لایانی ہیں ان کا نہ کوئی تعلق قرآن سے ہے نہ حدیق سے ہے نہ اہلِ بیت سے ہے نہ امیتہار سے ہے نہ صحابہ سے ہے اور نہ ہی سوسیہ سے ہے یہ مسئلہ کے حقہ سے کوئی تعلق ہی نہیں جو اس مزوزفنے میں ہو کہ وہی اللہ کے رسول کے لیے یا ماذا اللہ کسی دوسرے کے لیے ماذا اللہ یہ تو آپ نبوت کا انکار صاحب صاحب کر رہے ہیں آپ قلمے کا انکار کر رہے ہو ماذا اللہ اللہ کو رسول اللہ نے بنایا وہی اللہ نے بھیجا اس میں فرشتہ کیا سوچے گا جبریل کیا سوچیں گے ارے جبریل جس طرقے خادم اور غلام ہو وہ کیا سوچیں گے جو مصطفیٰ کے تلوے چاٹتا ہو وہ سوچے گا کہ کس کے پاس جاؤں کس کے پاس نہ جاؤں اور یہ تو سراسل نائنصافی اور یہ تحمد لگانا ہے اللہ کے فرشتے کے اوپر کہ وہ سوچتا ہے ان کے پاس جاؤں کی ان کے پاس نعرے تقدیر نعرے رسالت عظمتِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ خاندانِ مصطفیٰ نعرے تقدیر نعرے رسالت نعرے حیدری سبحان اللہ اور بھئی صاف بات بتا دوں کہ ہم سے زیادہ مولا علی کو ماننے والا اور محبت کرنے والا کون ہو سا یہ تو ہمارے گھر کی بات ہم سے زیادہ کون محبت کرے گا ہم سے زیادہ کس کو وقیبت ہوگی ہم سے زیادہ ان سے کون پیار کرے گا اور اسی وجہ سے علی کو جو مانتے ہیں انہیں میں تعبت دیتا ہوں کہ علی نے جس کو مان لیا ہم نے بھی اس کو مان لیا علی نے جس کو نہیں مانا ہم نے اس کو نہیں مانا تو علی کو علی نے جن جن کو مان لیا ہے اگر تم سچے عاشقِ علی ہو تو ان کو تم بھی مان بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اور یہ بھی غیرتِ علی کے خلاف ہے کہ تم کہو کہ ماذا اللہ علی نے سمدھوتا کر لیا ماذا اللہ میں تو پھرے تقریروں میں اخشت بتاتا رہتا ہوں کہ پورے تاریخِ اسلام میں دو بہادر دو جن وجو ایسے گزرے ہیں کہ سامنے سے مقابلہ کرنا کسی کی بھی جرت نہیں ہوگی تھی اس میں ایک ذات مولا علی کی ہے کہ بڑے سے بڑے جن وجو اور پہلوان کے سامنے گئے ہیں تو ایک ہی وار میں اس کا صرف سر ہی نہیں اس کے جسم کو علی کر دیا ہے اور دوسری ذات مولا حسین کی ہے کہ ان کے سامنے سے بھی کوئی وار نہیں کر سکتا مارے جتھے اللہ اکبر مارے رسالہ یا رسول اللہ مارے حیدر یا مارے حیدر یا مارے حیدر یا مگری سہدائے کربلا تو یہ دو بہادر ایسے ہیں سامنے سے کسی کو وار کرنے کی جرورت نہیں اور تم ترہ ترہ کے بتمیزی کر کے شانِ علی کو بھی گھٹاتے ہو ہم تو علی کے وہ عاشق ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی عرب کا اور عجم کا بلا سے بڑا پہلوان تم نہیں مار سکتا تھا مقابلے میں نہیں آسکتا تھا اسی وجہ سے پشمنِ علی اور پشمنِ امامِ علی مقام نے جب انہیں شہید کرنے کے لیے کسی وقت کا انتخاب کیا تو وہ نماز کا کیا نماز کا کیا کہ اگر انہیں شہید کرنا ہے تو حالت نماز میں کرو اگر یہ حالت نماز میں نہیں ہوں گے تو انہیں کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا انہیں کوئی حق نہیں خلیفہ مان لیا ہم نے بھی مان لیا عثمان غنی کو خلیفہ مان لیا ہم نے بھی انہیں خلیفہ مان لیا تو جنہ علی نے مانا ہے ہم ان کو مانتے ہیں تو یہ تقاضہ ہے عشق علی اور عشق اہل بیعت کا کہ جنہیں علی نے مان دیا ان کو تم بھی مان لو اور تسلیم کر لو اسی میں دنیا کی بھلائی ہے اور اسی میں آخرت کی بھی بے شک تھاک ہے سبحان اللہ بس آخری بات بتا دو کہ اللہ تمہارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور بے شک بے شک سبحان اللہ تو میں نے قائد قلی آپ کو بتایا تھا کہ جو چیز دامن مصطفیٰ سے ہمیں ملے اسی کو ہم نعمت سمجھتے ہیں اور اگر وہ دامن مصطفیٰ سے ہو کر کے نہیں آئی تو ہم اسے نعمت سمجھتے ہی نہیں بے شک ہم اسے نعمت شمار ہی نہیں کرتے ہیں بے شک تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کو دنیا کی سارے فضیلتیں حاصل ہوئی لیکن ظاہراً ایک فضیلت جسے شہادت کہا جاتا ہے وہ اللہ کے رسول کے دامن سے ظاہراً ہم تک نہیں پہتے ہیں بات بس تھوڑی سی سمجھیں یہ بس چند منٹ کی کی نبوت ملی تو وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ولایت ملی وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں صدقیت ملی وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں صداقت ملی وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں لیکن یہ جو شہادت ہے اور جس کا مقام و مرتبہ بڑا ہی عظیم ہے کہ شہیر سے نہ تو حساب ہوگا نہ اسے کتاب ہوگا نہ سوال و جواب ہوگا اسے سیدھے جنت میں اللہ تبارک و تعالی بھیج دے گا لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ شہادت میرے نبی کے دامن سے ہو کر کہ ہمیں نہیں ملی تو آکر یہ شہادت ہمارے لئے نعمت کیسے بھی وقت اس کا جواب سن لیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کو شہادت ملی ہے اور دونوں شہادت ملی ہے ایک کا نام شہادت سرری ہے اور دوسرے کا نام شہادت جھیری ہے اب حدیث پاک سنسید یہ کردی شریف کی حدیث ہے مولا کائنات مولا علی ارشاد فرماتے ہیں میں عبارت نہیں کھالی ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں مولا علی فرماتے ہیں کہ امام حسن حضور سے کمر سے لے کر کے سر تک مشابہ کمر سے لے کر کے سبحان اللہ اور حضرت امام حسین کمر کے نیچے سے لے کر کے ملی ملی حضرت امام حسن سے مل گئی اور شہادت جہری کی ملی حضرت. ملن ہے حق ہے اسمان اللہ کی بات کہ آ کر کے اسرحی پر ٹک جاتی ہے اسمان اللہ آشرفی کون ہے اسے يوم کپنے اصلی اسریها سیزا جو بتا رہاfront بہت خوب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصلی اشرفی کا مطلب کیا ہے اصلی اشرفی کا مطلب کیا ہے اور آپ لوگ شاید غلط فہمی میں مقدوم صاحب سے نسبت کرنے والے بھی اشرفی لکھتے اور ایک اشرفی اور اور آپ لوگ نہیں جانتے ہیں دیوبند میں اشرفی قدب خانہ اشرفی قدب خانہ وہاں پر اب یہ تمیز آپ ضرور کر لیجئے گا کہ یہ کچھ اچھا والے اشرفی ہیں کہ کہیں اور والے پتہ لگانا بہت ضروری ہے کہیں آپ اس نام سے تھوکہ نہ کھا جائے اور اگر سچا اشرفی ہوگا تو وہ کسی کی بات مانے نہ مانے مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بات اس کو ماننی پڑے گی تب ہی وہ سچا اشرفی ہوگا مخبوم کا سچا جدہ اور گلام ہوگا اور اگر کسی تو مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نظریات اور عقائد کے باہرے میں جاننا ہے تو آپ کی کتاب لطائف اشرفی کا وہ مطالعہ کر لے اسے پتہ چل جائے گا کہ اصلہ اصلی سننی کون ہے اور اصلی اشرفی کون ہے با 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 سبحان اللہ اگر ان کے نظریہ سے انہراف ہے اگر ان کے عقیدے سے انہراف ہے اگر ان کے راستے سے انہراف ہے اگر ان کے ماننے والوں اور چاہنے والوں سے اتکار ہے تو یقین جان لے کہ وہ لاکھ رکھ لگاتے رہے اشرفی اشرفی کی وہ حقیقت میں سچے اشرفی وہ ہی نہیں اشرفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مکدوب اشرف جہانیر سمنانی کے نظریات آئت کا وہ ماننے والے بے شک شک خود آپ کا عقیدہ کھلی کتاب کی طرح بے شک بے شک آپ نے کوئی بات چھپائی نہیں اپنے کتاب میں اپنے مکدوتات میں ساری باتوں کو پڑی تفسیر کے ساتھ لکھ دیا ہے بے شک اور جو اس غلط فہمی میں ہے کہ میں سچا اشرفی ہوں دوسرا نہیں ہے نمبر دو تین کا جو بتاتے ہیں اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ دو تین چھوئی دیدیے وہ زومیں بھی ان کا کوئی شمار نہیں ہے اگر اپنے کو سچا اشرفی کہلانا ہے تو چاہ کر کے نظریاتے اور عقائدے مکدوم اشرف جہانیر سمنانی کا وہ مطالعہ بے شک آپ نے جو فرمایا ہے صحابہ کے بارے میں آپ نے جو فرمایا ہے اہلِ بیعت کے بارے میں اس بات کو وہ پڑھے اس بات کو سمجھے اس بات کو جانے اور اس پر عمل کرے تب وہ سچا اشرفی ہوگا اور مکدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس سچے اشرفی کی انشاءاللہ قیامت کے دن شفاعت ضرور فرمائیں بے شک جاپی نوی سباہ اس وجہ سے جہانگیر سمنانی نے فرما دیا ہے کہ میرا مرید چاہے جیسا ہو اگر میرا ماننے والا ہوگا تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت ضرور کروا ہوں سبحان اللہ لیکن ضروری یہ ہے کہ اقائد مکدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ماننے والا ہو ان کے نظریات کا ماننے والا ہو ان کے سلسلے سے وابستہ ہے تو ان کی بات کو مانیں صرف کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو حضرات میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے آپ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں اور ایک آخری بات بس یاد آگیا تو میں بتا رہا کہ اپنے آپ کو وہ سنی ہی کہتے ہیں لیکن آج کل سنیوں میں دو لوگ بہت بہت تزبزب میں مبتلا ہیں وہ یہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہلِ بیت کو صرف پنجتن پاک اور امام حسن حسین تک محدود کر دینا چاہے اہلِ بیت کو دو لوگ ہیں اچھے تونہ میں ماشاءاللہ دونوں لوگ ایربان بھائی آگے دھلی آگے ہیں ایک لوگ خواہی ہیں وہاں دونوں نہیں وہاں صرف ایک ایک گروہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اہلِ بیت صرف امام حسن حسین تک محدود ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اہلِ بیت فرف امام حسن حسین تک یہ محدود نہیں ہے بلکہ خونِ فاطمہ جس کے اندر ہے حضرتِ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے لے کر کے خیامت تک اس نسل میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے اور اس کے رنگوں میں خونِ حسین ہوگا خونِ فاطمہ ہوگا وہ سچا اہلِ بیت ہے بے شخص تمہیں دونوں کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ اہلِ بیت کو مانو تو صرف حسنین کریمائن تک نہیں بلکہ حسنین کریمائن سے لے کر کے نیاز اسرف تک ماننا پڑے گا اور ان کی آنے والی نسلوں تک ماننا پڑے گا خیامت تک جس کے رنگوں میں خونِ مصطفیٰ ہوگا اسے اہلِ بیت ماننا پڑے گا اور اسے اہلِ بیت کہنا پڑے گا جنہا باب 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 خوب سبحان اللہ علیہ وسلم آپ لوگ سمجھنے بہت ضروری تھی آپ کو کچھ لوگ بہکا سکتے ہیں کریں سید صاحب یہ اہلِ بیت تھوڑی ہے لیکن یہ اہلِ بیت میں سے قیامت تک ہیں کوئی ایک دو نسل تک یہ محدود نہیں ہے یہ قیامت تک ہیں تو میں دعوت دیتا ہوں دونوں نظر یہ رکھنے والوں کو کہ آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں اور اگر آپ سچی عاشقِ رسول ہیں اور سچی کے عاشقِ اہلِ بیت ہیں تو آپ صرف بارہ اماموں تک محدود نہ رہیں بلکہ ان کی نسلوں کی بھی تعظیم ضروری ہے ان کی توقیر ضروری ہے اور ان کی محبت ضروری بے شرر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سچا سننی اور سچا سوفی سننی اور اولیاء اللہ اہلِ بیت کا ماننے والا اور تازیمِ صحابہ کرنے والا بنائے اور اس دنیا میں بھی ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور کل قیامت کے دن اور مہدانِ مہشد میں بھی انشاءاللہ وہ اپنے برکات سے ہمیں اور آپ کو نوازیں گے بے دم یہی تو پانچھے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ رب من بل ذنب واتواتو